پی ڈی ایم کی سربراہ مولانا فضل رحمان کہتے ہیں کہ فورن فنڈنگ میں اسرائیلیوں اور بھارت کا پیسہ ہے مزید کہا کہ نواز شریف کے خلاف کیس آتا ہے تو انہیں نا اہل کر دیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ فل کوٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ ججز چھٹی پر ہیں اگلے دن جڈیشل کمیشن کا اجلاس بلالیا گیا مولانا فضل رحمان نے کہا کہ جن کو سیاست کھیلنی ہے سیاست کے میدان میں آ کر کھیلیں باہر سے پتھر نہ مارے ہیں پاکستان عوام کے لیے بنا ہے کسی لاردے کے لیے نہیں کوئی ہمارا باب بننے کی کوشش نہ کرے فورن فنڈنگ تو اتنا بڑا جرم ہے جس پہ نہ تو لیڈر اور نہ ہی پارٹی باقی رہنی چاہیے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ الیکشن اپنے وقت پر ہو رہنگے اور پی ڈی ایم ایک پیج پر ہے کسی اور جج پر ان کو اعتماد نہیں ہے وہ تین جج ہیں اور مسلسل ان کا کیس سنتے ہیں اور جب ان سے کہا گیا فل کورٹ بناو تو فل کورٹ نہیں بنایا اور کہا کہ جج چھٹیوں پہ ہیں لیکن جب فیصلہ دے دیا تو اگلے ہی دن جوڈیشنل کانسل کا اجلاس بلایا تو کیوں بلایا اس لیے کہ جج چھٹی پہ تھا الیکشن کمیشن کو کس چیز کا اتدار ہے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اس جرم کے نتیجے میں تو نہ اس کا لیڈر ہونا چاہیے نہ اس کے پارٹی ہونی چاہیے